نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کیسٹوک نائس کے ویڈیو میں میرا نام عراج اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں ریبل انٹرائیڈ آج ہم جسٹوک کے بارے بات کرنے والے ہیں وہ ہے بالکشن انڈسٹی اس کے بارے بہت سارے ہمارے دوستوں کو دلچپسی ہے اس ٹاک میں اس کے اوپر انٹریسٹ ہے تو چلیے ان سبھی دوستوں کے انٹریسٹ پر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی ہم ڈیلی ڈائیم پر بالکشن انڈسٹی کا چار دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہترین سٹوک ہے جس نے پچھلے دنوں میں کافی ریٹن دیا ہے ہائی ویلیو سٹوک ہے اور اچھا پرائز بھی چل رہا ہے دو ہزار ایک سو ایسی جتنا مارکٹ میں گراوٹ ہے اتنی گراوٹ ہے سٹوک میں ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور اس سٹوک کا ابھی ٹرینڈ بھی نہیں بڑھلا ہے تو چلیے سب سے پہلے کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے جو چیز دیکھ رہے اس ٹاک میں وہ ہے فلیگ ڈ پول پیٹن دیکھیں فلیگ ڈ پول پیٹن یہاں ساف ساف دیکھ رہا ہے اگر آپ بھی ٹیکنیکل نیسے جڑے سبھی پیٹن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو ڈسکرپسر میں مل جائے گا سبھی چارٹ پیٹن میں ہم نے کھل کے بتایا ہے سارے سارے سبھی چارٹ پیٹن کو آپ کو سمجھنا چاہیے جلدی جلدی جا کے ویڈیو دیکھ لیجئے یہاں پر جو چارٹ پیٹن بن رہا ہے اس کو بولتے ہیں فلیگ ڈ پول پیٹن اس فلیگ ڈ پول پیٹن میں ہمیں کسی طرح کا مو مل سکتا ہے بائی لیٹر پیٹن ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نیچے سپورٹ مل رہا ہے جس پر یہ سٹوک دو بار سپورٹ لے چکا ہے اور یہاں پر اس سے نیچے جانے کی تیار نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اوپر سے بھی ریجسٹنس مل رہا سپورٹ کو چلیے میں یہاں پر گرین کلر سے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سامنے میں کوئی بھی دکت نہ رہے اب یہ جو فلیگ ڈ پول پیٹن میں ہمارا فلیگ بنتا وہ کتنا بھی لمبا بن سکتا ہے اس کے لئے ہمیں یہاں یہ ہی دیکھنا ہوگا کہ ہماری یہ والی جو نیچے والا سپورٹ ہے یہ ڈیسٹنس ٹوٹے گا تو ہم لوگ کی بوجی سن بنائیں گے اس طرح سے ورک کرتے ہیں چارٹ پیٹن اور ابھی میں اور چیزیں میں شیر میں دیکھنا دیکھنا شروع کر چکا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں اور بھی یہاں پر سپورٹ ڈیسٹنس ہے دیکھیں ٹیکنیکل میں ہم کبھی بھی ایک چیز کے بھروسے نہیں رہتے ہم ملٹیپل چیزیں کے سپورٹ ڈیسٹنس ڈھوڑتے ہیں ایک تو سپورٹ ڈیسٹنس ہمارے چارٹ پہ ہوتے ہیں دوسرے سپورٹ ڈیسٹنس ہمارے ڈاٹا میں ہوتے ہیں اوائی اوپن انٹریس میں ہوتے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ سٹوک کہاں تک جا سکتا ہے اس ایکسپائری میں تو یہاں پر یہاں پر مجھے ایک نیچے سپورٹ ڈیون نظر آرہا جہاں پر شیر ابھی ابھی ہے وہ بھی ایک مہتپون سپورٹ ہے جس پر سٹوک دو تین بار سپورٹ لیا ہے یہاں پہ بھی آس پاس یہاں ہی پہ کچھ کنسلریشن کیا تھا اسید نے اور ایک بار دو بار چار اور پانچ سید بہت بار جہاں سے شیر نے باؤنس ڈاک دکھایا ہے تو چلی یہ سپورٹ ڈاٹریسٹنس ڈیون نظر آپ کے پاس موجود ہے ڈاٹریسٹنس ڈیون نظر آرہے چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی بھی دکھت پریش آنے رہا ہے اور آپ مڈیو پاؤس کر کے اپنے سپورٹ لیول بھی بنا سکتے ہیں اپنے چارٹ پر جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے چارٹ پر اتنے زیادہ پرفیکٹ ہوتے جائیں گے یہ اوپر والے جو بھی لیول ہیں وہ ریسٹنس لیول ہیں انہیں میں ریڈ کلدہ سا بھی رینوٹ کر سکتا ہوں رینوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ چاہے تو سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو کا اور دیکھئے یہاں پر میں نے یہ اوپر ریسٹنس لیول بنا دیئے ہیں آپ کے لئے باقی آپ کے لئے یہ نیچے والے سپورٹ لیول ہیں یلو کلدہ سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگو کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے یہ جو فلیگ اور پول پیٹن ہے یلو کلدہ سے میں نے بنا دیا ہے دیکھئے یہ فلیگ اور پول پیٹن ہو گیا دوسرا یہاں پر ریسٹنس سپورٹ ہو گیا اس چیز کو آپ کو نوٹ کرنا ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اوائے انٹریسٹ میں دیکھتا ہوں ہوں اوپن انٹریسٹ میں جا کے دیکھتا ہوں اوائے ڈاٹا دیکھتا ہوں تو یہ جو اوپر والا ڈاٹا ہے یہ ہمارا منتلی ایکسپائری کا نیچے والا ہے وہ ہمارا ڈیلی کا ہے یعنی کی یہ ویکلن لیس تک چل دیں والا ہے تو منتلی ایکسپائری میں ہمیں کیا دکھا رہا ہے سٹرونگ سپورٹ دکھا رہا ہے دو ہزار کے پر اور دو ہزار کے آس پاس ہی یہ شیئر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے نہیں دو ہزار کے آہاں دو ہزار اکسٹی کے پاس ٹریڈ کر رہا ہے دو ہزار پر سٹرونگ سپورٹ جون ہے جو کل کے یعنی کی فرائیڈے کے سریشن میں ہمیں یہاں پر ایک لاکھ دس ہزار وہاں پر نئی پٹ رائٹر ایڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر انیس سو اسی کی لیول پر بھی ایڈ ہوئے ہیں تو یعنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں سے کہ دو ہزار کا لیول ٹوٹنا اس شیئر کے لئے مشکل ہے اس ایکسپائری میں کیونکہ یہاں پر سبھی لوگوں کا یہی مت بن رہا ہے کہ اس لیول پر زیادہ اوپن انٹرس ہونے کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگوں نے اس پرائیڈ سے نیچے جانے کے لئے مشکل دیکھتے ہیں یہاں پر جتنے بھی اوپن انٹرس میں یہ ہوتا ہے جب بھی ہمارے جو پٹ سیلر ہوتے وہ تیجی کرنا چاہتے ہیں اور کول سیلر ہیں وہ مندی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سیل کر رہے ہیں تو اس لیے ہم مارکٹ کو سیلر کے پروسپیکٹی سے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ سیلر زیادہ سمجھدار مانے جاتے ہیں کول بائر کے مقابلے میں کیونکہ وہ لوگ زیادہ پیسے لگاتے ہیں اور مہنگے پر کم پروفٹ ارن کرتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ یہاں پر توجہ دی جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے دوہزار کے سٹرائک پر ہمیں یہاں پر کافی اچھا سپورٹ نظر آ رہا ہے اس کے بعد 2100 کے پر بھی ہمیں بہت بڑا اپن انٹریسٹ ڈکھائی دے رہا ہے لیکن دونوں دونوں ہی اپن انٹریسٹ میں یہاں پر رسہ کسی ہے یعنی برابری کا مقابلہ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں سب سے بڑا ہائی اپن انٹریسٹ جو کھڑا ہے مارے پر بائیس سو کے پر بائیس سو کے پر بائیس سو کے پر ہی اکیس سو سی اور بائیس سو کے پر ہی فرائیڈی دن یعنی ویکلی جو سیسن ہوتا ہے اس میں پہلے ہی دن یہاں پر اچھا خاصا اپن انٹریسٹ ایڈ ہوا ہے اس کے چلتے ہمیں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ شہر کا پرائیس ابھی بائیس سو سے اپن نہیں جائے گا اس کے بعد تو آگے ہمیں اور بھی اپن انٹریسٹ کھڑے نظر آتے ہیں تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ابھی کے لئے نظر آ رہا ہے کہ 2000 سے کم شہر کو جانا تھوڑا سا مسکل ہو جائے گا لیکن بائیس سو سے اوپر بھی جانا اس سیر کے لئے ابھی مسکل ہے یہ رینج نکل کے آتی ہے ہمارے لئے اوپن انٹریسٹ کے پرسپیکٹیو سے اس کے بعد چلی فٹا 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 فنڈابنٹل پر نظر ڈال لیتے ہیں فنڈابنٹل یہ بتاتے ہیں کی ریونیو جو ہے وہ بڑا ہے پچھلے بار کے مقابلے پچھلے کافی بار کے مقابلے ریونیو بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پروفٹ مارجن میں کمی آئی ہلکی فلکی سی اور پروفٹ دیکھ لیتے ہیں جو کی بڑھ کے آئے ہیں لیکن مارجن جو سٹیبل کے قریب ہیں وہ دکت ہے کیونکہ پچھلے بار سے مارجن بڑھ نہیں رہے ہیں اس کمپنی چوتیس پرسنٹ بھی مارجن یہاں پر درج کیے ہیں اس کے بعد اکتیس پرسنٹ 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 اور پچیس پرسنٹ اور اکیس پرسنٹ کے پاس سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے تو مارجن یہاں پر گھٹ رہے ہیں یہی تھوڑا سا مارکر کنسرن ہے تبھی یہ چارڈ اتنا فلکچویٹ کر رہا ہے اگر مارجن بھی بڑھتے آتے تو یہ یہ شیر ابھی یہاں سے بھی آپ کو بہت اوپر نظر آتا دیکھتے ہیں اگلی تیمہائی میں کس طرح کے آنکڑے پیس کرتی ہے بالکرسنٹ انڈسٹری ساتھ ساتھ ڈیویڈنٹ بھی آنے والا ہے چوبی زون کو جس کے کارن شیر کا پرائز میں تھوڑا یہاں پر آپ کو کمی نظر آئے گی چار روپے کا ہی ڈیویڈنٹ مل رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ تھوڑا سا نیچے آئے گا شیر لیکن ڈیویڈنٹ زیادہ بڑا نہیں ہے تو زیادہ بڑی اتار چڑھا نہیں دیکھنا ملے اس کے بعد ارننگ جو مین ہو جاتا ہے اب یہاں سے اگلا جو ارننگ آئے گی اس پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس شیر میں کیسے ہمیں آگے چل کے شیر میں پوزیشن بنانی ہے اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے تو اگلے ریزلٹ تک آپ کو بھیٹ کرنا ہوگا ٹریڈنگ پوزیشن میں آپ کو بتا دیا ہے میں نے کیا ریج رینے والی ہے دو ہزار سے لیکے بائیس سو کی بیچ میں یہ شیر رساکسی کرے گا اور جیسی اوپن اینٹریس میں بدلاو آئے گا تو شیر اوپر بھی جا سکتا ہے مجبورت سپورٹ ہے شیر میں ٹیکنیکل روپ سے بھی اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے اوائے ایکسپیٹ سے بھی اور فنڈامنٹالی بہت شرونگ شیر کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اچھا شیر ہے بس آپ کو دیکھنا ہے جب آپ کو اچھی پوزیشن ملے آپ کو لینا ہے ساتھ ساتھ ابھی رسائی وغیر چیک کر لیتے ہیں رسائی ہمیں بتا رہی ہے نہ تو اوور بوٹ ہے نہ اوور سولڈ ہے لیکن میڈ لیول سے کافی نیچے آ چکی ہے رسائی اس کا مطلب ہے کہ یہ پرائز اچھا ہونے لگ رہا ہے شیر کا ساتھ ساتھ ہم چیک کر لیتے ہیں کیا شیر میں کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی ایک چار سو کی ایکسپینیشن مووی ایوریج سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ شیر میں اپ ٹرینڈ ہے کی ڈاؤن ٹرینڈ ہے دیکھیں ابھی یہ شیر چار سو کے مووی ایوریج سے اوپر ہے اور چار سو کو مووی ایوریج کا بہت اچھا سپورٹ ہے دو بار ٹیسٹ کر چکا ہے شیر چار سو کو مووی ایوریج کو لیکن بار بار bounce back مار رہا ہے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہاں سے دیکھیں ایک تو یہ higher low تھا lower low بنایا پھر اس کے بعد higher high بنانا سو کر دیا اب یہ جوہاں لو جو ہے یہ بے حدی خاص ہو جاتا ہے ایک low یہ بنایا ایک low یہ بنایا ایک low یہ بنایا تو یہاں سے بھی ایک ٹرینڈ لائن سی نظر آ رہی ہے مجھ کو تو یہ شیر کا ٹرینڈ لائن جو ہے یا تو اس کے آس پاس ہی یعنی کی اور اسی کے پاس بھی شیر سپورٹ لے کے اوپر جا سکتا ہے نئی پوزیشن فلیگ پیٹرن کے ٹوٹنے کے بعد بنا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس سپورٹ لیول کے آس پاس بھی اپنی نئی پوزیشن بنا سکتے ہیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ 400 moving average ٹوٹنا نہیں چاہیے نہیں تو شیر کو اوپر آنے میں کافی تکلیف ہوگی تو یہ تھا دوستو ٹیکنیکل نیسل سٹوک کا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ لوگوں کو پوری پوزیشن کیوں نہیں بتا رہا ہوں سٹوک بلوس وغیرہ کیوں نہیں بتا رہا ہوں دوستو اس چینل کا رول ہے کہ ہم لوگ آپ کو educate کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ آپ نربان بن جائے آپ لوگ self depend ہو جائے آپ لوگ کسی بھی دوسرے پرسن کے اوپر dependency نہ رہے نربان نہ رہے آپ لوگوں کو یہاں سے ٹیکنیکل نیسل کا پورا کورس فری آف کورس ملے گا ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اس مارکٹ میں نئے ہیں تو آپ کے لئے بیسک سٹوک مارکٹ کا کورس بھی فری میں آپ کے لئے اس چینل پر اوپ لیول ہے بس آپ کو فٹا فٹ سے جا کر اس چینل پر سبھی کورسوں کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کی نولیج بڑھ سکے اور آپ اپنے فیصلے خود لے سکیں اور خود سے پروفٹ ارن کر سکے اس ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی جانکاری ملے ہے ملی ہے تو آپ جلدی جلدی اس چینل کو لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور جو آپ کے دوست سیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل نیسل ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی ہے اگر آپ بھی کسی اور شیئر کے اوپر ٹیکنیکل نیسل چاہتے ہیں تو جلدی جلدی مجھے کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے دوستو اگلے کسی اپسوڑ میں تب تک کے لئے دوستو مجھے دیجئے اجازت ابھی کے لئے بائے بائے